آپ نے اس سے پبلیک گلی ریورڈ بیک نہیں کیا میرا کانٹینٹ انٹرنیٹ پر یوٹیوب پر فیس بک پر مختلف جگہوں پر جا بجا پڑا ہوا ہے دوزار اٹھارہ کے ویڈیوز نکال کر دیکھ لیں پرانا کانٹینٹ نکال کر دیکھ لیں جا بجا آپ کو یہ ملے گا کہ ہم آپ سے یہی گزارش کرتے رہے یہی ریکویسٹ کرتے رہے کہ خان صاحب اللہ کا واسطہ ہے اللہ ہوا اللہ ہوا اللہ ہوا اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان کی تاریخ میں ایک بڑا مختلف واقعہ ہوا ہے یہ کہ پاکستان کا پہلا وزیراعظم ہے جو نو کانفیڈنس ووڈ سے تحریک عدم اعتماد سے جس کو جو عوضہ ہے اس سے برطرف کیا گیا ہے ہٹایا گیا ہے اور اس کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے تو یہ ایک نشانی بھی ہے ایک سائن ہے ایک سمبل ہے کہ پاکستان میں ایسے وزیراعظم آئے ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ تم ادھر اور ہم ادھر انہوں نے پاکستان کو دو لخت کرنے میں کوئی قصر اٹھا نہیں رکھی پاکستان کے اندر ایسے حکمران بھی آئے ہیں کہ جو کرپشن کے مافیا اور ڈان مانے جاتے رہے ہیں پاکستان کے حکمران کسی کو بعد میں وہ اپنی سیٹ سے ہٹانے کے بعد ڈی سیٹ ہونے کے بعد فانسی پر بھی لٹکایا گیا کوئی کس طرح کوئی کس طرح کئی ایسے حکمران ہیں ہم جانتے ہیں چاہے وہ لیاقت علی خان ہو ظلفکار علی بھٹو ہو بینظیر بھٹو ہو مختلف حکمرانوں کے ساتھ ایسا معاملہ بھی ہوا ہے کہ وہ ان کو رستے سے ہٹایا گیا چاہے ان کی حکمرانی ختم ہونے کے بعد کیا گیا ہو لیکن کسی کو نو کانفیڈنس کے ذریعے سے ڈی سیٹ پہلے نہیں کیا جا سکا یہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہوا ہے اور کون سے عمران خان صاحب وہ عمران خان صاحب جو ایک یونیورسٹی کے چانسلر رہے ہیں وہ عمران خان صاحب جو 92 کا ورلڈ کپ گھر لے کر آتے ہیں وہ عمران خان صاحب جو بڑے فخر سے یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنا باولنگ ایکشن چینج کیا جو کرکٹ کے ہسٹری میں نہیں ملتا وہ عمران خان صاحب کہ جب وہ ایک بیٹسمن کو آؤٹ کرتے ہیں وہ اپیل کرتا ہے وہ روندو ہوتا ہے تو اس کو واپس بلا لیتے ہیں کہ آؤ اچھا دوبارہ کھیل لو اگر تم آؤٹ ہونا نہیں مان رہے اور اس کو نیکس بول پہ پھر آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں وہ اور کونفیڈنٹ خان صاحب کیوں ہوا یہ عمران خان صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ 2018 میں یہی ناچیز آپ سے مخاطب ہو کر بار بار کہتا تھا کہ خان صاحب آپ بہت اچھے ہوں گے آپ کرپ بھی نہیں ہیں سفارشیں بھی شاید نہ لیتے ہوں اپنا مال بھی شاید نہ بناتے ہوں فیکٹریوں کے مالک بھی آپ نے شاید نہیں بننا انیمور لیکن آپ کے اندر یہ جو اکڑ اور انا ہے نا اس حد تک بڑی ہوئی ہے کہ آپ سے غلطی ہو گئی قبر کے سامنے اپنا سر اپنی پیشانی ٹکانے کی آپ نے اس سے پبلکلی ریورڈ بیک نہیں کیا میرا کانٹینٹ انٹرنیٹ پر یوٹیوب پر فیس بک پر مختلف جگہوں پر جا بجا پڑا ہوا ہے دوزار اٹھارہ کے ویڈیوز نکال کر دیکھ لیں عمران خان کی حکومت کے بارے میں ہم نے کئی دفعہ ڈسکشن کی ہے بتایا ہے کہ عمران خان صاحب نے جو قبر کو سجدہ کیا تھا وہ شرک اکبر تھا اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو چیز ناپسند ہے وہ ہے ہی شرک اللہ تعالیٰ کبھی بھی شرک کو معاف نہیں کرے گا لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کے علاوہ کوئی اور گناہ چاہے وہ کبیرہ ہو صغیرہ ہو آمدن ہو خطان ہو ظاہر ہو باطن ہو وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما سکتا ہے اب اس کے بعد سے عمران خان کے بارے میں کئی خواب آ چکے ہیں اور ان کا لب لباب یہ ہے کہ عمران خان کی حکومت کے لیے اس طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور اس طرح کے چیلنجز آتے ہیں کہ عمران خان صاحب بڑے حصے میں ادھر ادھر اور بڑی پریشانی میں ادھر ادھر جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور ایسے سٹرگل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جیسے ان کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا جب الیکشن ہوئے تھے اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بتا دیا گیا تھا کہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کامیاب نہیں ہوگی پرانا کانٹینٹ نکال کر دیکھنے جا بجا آپ کو یہ ملے گا کہ ہم آپ سے یہی گزارش کرتے رہے یہی ریکویسٹ کرتے رہے کہ خان صاحب جب آپ سے ایک ایسی غلطی ہوئی جو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے تو جیسے سب کے سامنے آپ سے غلطی ہوئی اسی طرح سب کے سامنے نادم ہو جائیں اس پر یوٹن لینے میں تو آپ ایسی بڑے مشہور ہیں آپ نے تو بعد میں یہ بھی کہہ دیا کہ یوٹن جو لیڈر نہیں لیتا وہ اچھا لیڈر ہی نہیں ہے تو آپ تو مثالیں دیتے رہے تو آپ اس پر بھی یوٹن لے لیتے آپ نے یہ غلطی کی وہاں پر آنا اور اکڑ دکھائی جہاں پر آپ کو نہیں دکھانی چاہیے تھی اور جیسے میں بار بار کہتا رہا ہوں گزارش کرتا رہا ہوں کہ اگر آپ نے اس سے پبلیکلی اسی طرح ریورٹ بیک نہیں کیا تو آپ کبھی کمیاب نہیں ہو سکتے اور اب آپ دیکھ لیں یہ بڑا غلط موقع ہے کوئی مناسب بات نہیں ہے لیکن انفرچنٹلی مجھے کہنا پڑا ہے کہ ایک اگزیمپل بن گئی ہے کہ کسی بھی لیڈر کو آؤٹس نہیں کیا جا سکا نو کانفیڈنس موشن سے اور آپ کے پاس جو سارے پتے تھے پتہ نہیں کون کون سے پتے آپ نے کھیلنے تھے جو کون کون سے سرپرائزز آپ نے دینے تھے اور کیا کیا آپ کے پاس کانفیڈنس اور کوالیفیکیشن تھی اس کے باوجود آپ کو نو کانفیڈنس موشن سے نکال دیا گیا اور یہ یہاں پہ ایک اگزیمپل اور یہاں پہ ایک پاکستانی قوم کے لیے بھی ایک اپرت کا مقام ہے کہ اگر ہم کسی بھی انسان کو اللہ کے علاوہ آخری امید سمجھتے رہیں گے تو دیکھنے آخری امید کا کیا ہوا آخری امید صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی آخری امید نہیں ہے کوئی بھی انسان اس طرح ڈپینڈبل نہیں ہے صرف اللہ رب العزت کے ذات ڈپینڈبل ہے ہم صرف اللہ سے آخری امید لگاتے ہیں ایاکن عبدو و ایاکن استعین ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ سے مدد مانگتے ہیں کسی عمران خان سے کسی نواز شریف سے کسی زرداری سے کسی شہباز شریف سے کسی سے ہم مدد نہیں مانگتے صرف اللہ سے مدد مانگتے ہیں اور یہ بات آج تین چار پانچ سال ہو گئے ہیں مجھے کہتے ہوئے کہ اب یہ وقت کسی لیڈر کا نہیں ہے کسی پولٹیکس کا نہیں ہے کسی جمہوریت کا نہیں ہے اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بدے آئیں گے وہ اس زمامہ کار کو سنبھالیں گے اور اب وہ وقت ہے کہ پاکستان کے اندر اسلامی نظام آئے گا خلافت کا نظام آئے گا صدارت کا نظام آئے گا اور پھر پاکستان سے وہ کالے نشان ابریں گے جو پھر جا کر یروشلم میں گاڑے جائیں گے اور یہاں سے پھر نشت احسانیہ کا وہ کام ہوگا کہ جس کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا تھا اور عمران خان صاحب بہت اچھی طرح جانتے ہیں آپ تک بات پہنچتے رہی ہے آپ کے منسٹرز تک بات پہنچتے رہی ہے آپ کے رائٹ ہینڈ تک صحف اللہ نحزی صاحب سے میں خود ملا ہوں ہمارے اور دوست احباب عصد عمر صاحب تک بات پہنچائی ہے قاسم صوری صاحب تک بات پہنچ چکی ہے میں بلکہ قاسم صوری صاحب سے خود ملا تھا پتہ نہیں انہوں نے میری بات پہ دھیان دیا یا نہیں دیا اور تمام لوگوں تک یہ بات پہنچتی رہی ہے میں یہ گزارش کرتا رہا ہوں ہمارے اور دوسرے احباب بھی یہ گزارش کرتے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پیغام اور میسج آ رہا ہے اور وہ ہمارے بھائی محمد قاسم بن عبدالکریم جو ایک سید فیملی سے ہیں حاشمی قریشی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغامات دیے جا رہے ہیں اور میرا میرا اپنا قیاس یہ ہے اور میری انڈیسٹینڈنگ یہ ہے کہ یہ کوئی عام بات نہیں ہے ان کے ڈریمز بلکہ یہ وہ بات ہے کہ جس میں ایک بڑا ایک پہلی ہے ایک ریڈل ہے جس کو مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنا ہے وہ ریڈل کیا ہے کہ یہ شخص جو ہیں یہ مستقبل میں جا کے امام مہدی ہو سکتے ہیں اور اگر ایسا ہے کہ واقعی ان کا میسج اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو پھر جب تک آپ ان کے میسج کو سنیں گے نہیں اس پر عمل نہیں کریں گے کوئی بھی حکمران کامیاب نہیں ہو سکتا اور اگر ہم نے اس میں دیر کی تو پھر پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کڑا برس سکتا ہے پھر ہمیں جنجوڑا جا سکتا ہے پھر یہ نہ ہو کہ بہت دیر ہو جائے اور بقول اقبال نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو تو یہاں پہ پاکستان بنتا ہے ظاہر ہے آپ مسلمان سب یہاں آگئے ہیں نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے پاکستان والو تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں